آخر ذہن کیسے بن گیا قیدیوں کی طرف آنے کا کہ ان کو ہم جو ہے رہا کروے ہیں اس کے بعد پھر تحقیق کی طرف ہے کووڈ کے بعد نا ایک دم آپ کو پتا کووڈ میں فلائٹس رک گئیں فلائٹس رکنے کے بعد قیدیوں کی بھی فلائٹ جو ہے جانا بند ہو گئیں ہم لوگ بھی سارے سٹک ہوئے آپ سمیت سارے جو ہیں ہوتا کہا ہے کہ سیپٹمبر دوہزار بیس کی بات ہے مجھے جو ہے نا ایک ایک وائس میسج آتا ہے وارس اپ کے اوپر ایک خاتون ہے سیونٹی فائیویئر کی اور وہ نا ان کا میسج تھا کہ چھے منٹ کا تقریبا تو عموم بن جب میں صبح ہو جاگتا ہوں تو میں ایک نظر مارتا ہوں کہ کتنے میسج آئے ہوئے ہیں تو جو چھوٹے ہوتے ہیں امپارٹنٹ ہوتے ہیں میں ان کو دیکھ لیتا ہوں باقی پھر میں آفیس جاتے ہوئے رستے میں گاڑی میں ان کو لگا کے سن رہا تھا تو وہ لمبا میسج تھا تو میں نے اس کو رکھ دیا کہ چلے میں جاتے ہوئے سنوں گا اور ایسے ہی تھا آگے میری میٹنگ تھی اور میں گھر سے نکلا ہوں اور میں نے اس میسج کو جب سننا شروع کیا تو بڑا دردناک تھا ایک خاتون تھی کہتے ہیں جی میرا بیٹا ہے اور وہ ساڑھے چھ سال سے سعودی عرب جیل میں قید ہے اور اس کے اوپر ساڑھے چھ ہزار ریال ہے صرف ساڑھے چھ ہزار ریال اور اس کی وجہ سے وہ چھ سال سے جیل میں جو ہے وہ قید ہے باتیں سنتے 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 ایک ٹائم ایک ایسا آیا کہ وہ کہتی ہے کہ اے اللہ یعنی وہ ڈائریکٹ اللہ سے نا ہم کلام ہیں کہ اے اللہ ہم تو مجبور ہیں تو تو مجبور نہیں ہے وہ جو الفاظ تھے نا یقین مانے کہ مجھ سے آگے گاڑی نہ چلائے گی میں نے گاڑی شرساری پہ میں جا رہا تھا اور میں نے حدیقہ امیر ماجد میں جانا تھا میں رائٹ سائیڈ پہ ہو کے گاڑی سائیڈ میں کھڑی کر دی میری آنکھوں میں آنسو تھے اب مجھ سے آگے وہ سنانی جا رہا تھا اتنی دیر میں مجھے کال آئی کہ سر میٹنگ شروع ہے میں نے کہا یار میری صحت کو ٹھیک نہیں آپ لوگ کانٹینیو کریں میں آ جاتا ہوں تھوڑی دیر بعد دو چار پانچ میرے میں ریلیکس ہوا میں نے پوری بات سنی اس کے بعد میں کونسلیٹ چلا گیا سی چی صاحب خالد مجی صاحب تھے میں رونے جا کے وہی وائس میسج تھوڑا سا سٹارٹ سے سنایا اور انڈ وہی باتیں جا کے وہ بھی ایک دم شاکل ہوئے انہوں نے ہمارے ویلفئر کونسل تھے حسن صاحب انہیں بلایا کہنے لگے یار یہ کیس چیک کرو کس کا ہے وہ لڑکا جو سب سے پہلا ہمارا کیس تھا تو جب حسن صاحب آئے لسٹ لے کے تو میں نے دیکھا چھے میں یا سات میں نمبر پر اس بندے کا نام تھا میں نے کہا یار اس کا اگر صداد نمبر مل جائے تو دیکھتے ہیں اللہ کی کرنی انہوں نے پیپر نکالے اس میں صداد نمبر مل گیا تو وہ کیس میں نے وہیں بیٹھ کے اپنے اکاؤنٹ سے پے کر دیا میں نے وہ ماں جی کو ابھی تک جواب نہیں دیا ہوا تھا بلکہ ایسا تھا کہ سوری میں نے کال کی تو وہ ایک اور لڑکے نے اٹینڈ کی کہنے لگا جی وہ تو دوسرے گاؤں کے ہیں میں کل گیا تھا تو میرے سامنے وہ بیٹھے بتانے لگے تو میرے ذہن میں آپ کا آگیا چونکہ میں پھر وہ پاکستان حج بلنٹیئرز گروپ ابھی تھوڑا تعریف کرواتا ہوں اس میں اس سے لنک دوں دوزار گیرہ سے تو تھوڑا بہت کہہ دیوں کا میں کرتا ہوتا تھا پھر انجیو بھی پاکستان میں تھی تو اس نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ آیا کہ آپ سو دیا میں خیر کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو کیوں نہ آپ کو بھیج دوں اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک سبب بنانا تھا خیر میں نے اس کو کہا یار ان کی کوئی ویڈیو وغیرہ بھیج ہوگا ساڑھے چھ ہزار رہم تو کوئی اماؤنٹ نہیں کہ وہ نہیں دے پا رہے تو اس نے نا میں نے یہ پیسے در سے جمع کروائے تو تقریبا میں نے ان کو کال کی کہ میں نے پیسے جمع کروا دی چار پانچ دن میں ان کا جو بیٹا ہے وہ آجائے گا تو اس نے مجھے ویڈیو ویڈیو ایسے وہاں سے ایک سنگل روم تھا کچھا گھر ایون دوچار دواری بھی اس کی کچھی تھی تو وہ دیکھنے میں پتہ لگ رہا تھا کہ یہ تو اس کو سیل بھی کر دیں تو یہ ساڑھے چھ ہزار نہیں پرا کر سکتے ہیں